جناب بیٹنگ کر کے سلو این سٹیڈی ونڈر ایس والی اپروچ کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ یہ صحیح کیسے خوبصورتی سے کیا ہمارے بابر آزم جو کہ کپتان ہے اور پھر محمد رزوان نے پاکستان ٹیم نے انگلینڈ کے ساتھ وہ کیا جس کے لیے ہم مشہور ہیں جیہاں جناب جیسے میں نے بات کی تھی کہ ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے تو ہم بادشاہ ہی ہیں لیکن اکثر ایسے سرپرائزز آپ کو پاکستان ٹیم ہی دیتی ہے انگلینڈ کی ایک سی ٹیم سے ہم ہارے اور انگلینڈ کی آل موسٹ مین ٹیم کو ہم نے کل ہرا دیا میں اس کو انگلینڈ کی مین ٹیم اس لیے نہیں کہوں گا کہ جوس بٹلر اس میں نہیں تھے اس میں کرس جارڈن نہیں تھے اس میں جوفرا آرچر نہیں تھے اس میں سیم کرن نہیں تھے اس میں ہمیں جو ہے وہ جوس بٹلر بھی نہیں دیکھنے کو ملے آدل راشنگ بھی نہیں کھیل رہے تھے بٹ سٹل آئین مورگن تھے جیسن روائے تھے موین علی تھے ٹیم اچھی اور بیلنس تھی انگلینڈ کی لیکن پاکستان ٹیم نے پہلے کیا کیا جناب بیٹنگ کر کے سلو این سٹیڈی ویندہ ریس والی اپروچ کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ یہ صحیح کیسے خوبصورتی سے کیا ہمارے بابر آزم جو کہ کپتان ہے اور پھر محمد رزوان نے ون ففٹی کی پارٹنرشپ تو ان دونوں نے ہی کر ڈالی جناب بابر آزم نے ایٹی فائیو بنائے رزوان نے بھی سکسٹی آٹ کی بڑی زبزر ایننگز کھیلی اور لگ یہ رہا تھا کہ پاکستان شاید ایک سو اسی ایک سو نووے کرے گا لیکن اس کے بعد جو پاکستان کے لوئر آرڈر نے سہارا دیا کسی نے بڑی ایننگز نہیں کھیلی بٹ وہ جو بیز بیس پچیس پچیس رنس تھے نا جو سویب مقصود نے بنائے فخر زمان نے بنائے محمد حفیظ نے بنائے وہ ڈفرنس تھے وہ وائٹل ثابت ہوئے پاکستان کے لیے اور اسی طریقے سے پاکستان کی ٹیم دو سو تیس رنس تک جا پہنچی اور تیس سے زائد رنس بنائے جو کہ پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ہسٹری کا سب سے ہائیس سکور بھی ہو گیا ٹرین بریج ناٹنگم یہ وہی میدان ہے جس میں انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے ٹرکٹ کی ہسٹری کا سب سے زیادہ سکور کیا تھا اور کل پاکستان نے اپنا ٹی ٹوئنٹی کا سب سے زیادہ سکور اسی میدان پر بنایا شورڈ باؤنڈریز تھی آپ دیکھیں پہلے دس اوور میں کوئی چھکا نہیں لگا تھا یقین کیجئے گا کل کے میچ کی بات کروں پہلے دس اوور میں کوئی چھکا نہیں لگا تھا اس کے بعد بھی ہم نے منیج کر لیا کہ ہم دو سو تیس پر پہنچ گئے بالنگ میں جب پاکستان کی ٹیم آتی ہے تو شاہین شاہ افرید یہ ایک آؤٹسٹینڈنگ کیچ لیتے ہیں اور وہیں پر پتہ چل گیا تھا مجھے تو آج پاکستان کا دن ہے حالانکہ لائم لیونکسٹن نے تنگ ضرور کیا لیکن لگ یہ رہا تھا کہ نہیں جناب جس طرح سے شاہین نے وہ کیچ لیا ہے وہ نظر آ رہا تھا وہ سمجھ آ رہا تھا کہ نہیں یار یہ پاکستان کی ٹیم آج کچھ اچھا کرے گی پھر محمد حسنین نے بڑی زبزز بالنگ کی چار ورمیٹ ٹائز رنز دیے اور جس طریقے کا کیچ بانٹری پر ہارے سے روف نے لیا وہ ٹکرانے والے تھے کولیجن ہونے والا تھا ان کا سوہی بقصود سے لیکن ہوا نہیں ورنہ it would have been a nasty کولیجن but وہ کیچ شو کرتا تھا کہ کس سپرٹ کے ساتھ پاکستان ٹیم اتری تھی گرانڈ میں بابا کی کپتانی اچھی نظر آئی لیکن شاداب خان نے تین وقتے لی لیکن لیکن گاورٹس کے یوز کر رہا ہوں کہ ان کو رن بوڑے پڑے ہیں اماد وسیم نے والنگ اوپن اچھی کی رن ان کو بھی پڑے لیکن یہ باکستان کا کومبینیشن مجھے کوئی سیٹل نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کے پاس اماد وسیم اور شاداب خان ہونے چاہیے ہاں اسمان قادر کا اپشن آپ کے پاس آ سکتا ہے جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ شاداب کی بیٹنگ کیا آپ کو اتنی ضرورت نہیں وہاں پہ آپ اسمان قادر کو ضرور کھلائیں definitely کھلائیں کیونکہ والٹی ٹوینٹی انڈیا میں اور وہاں پہ وہ آپ کے کام آئیں گے لیکن اماد وسیم آپ کی ٹیم کو ایک بیلنس پروائیٹ کرتے ہیں آپ کی ٹیم کو ایک بیلنس فرہام کرتے ہیں اماد وسیم کو آپ نہ نکالنے ٹیم سے محمد حفیز کا بھی بولنگ آپشن تھا وہ اتنا یوز نہیں کیا لیکن all and all it was an excellent performance تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں انگلینڈ ٹیم کی کہ ان پہ بھی pressure تھا کیونکہ ان کے second strength side نے اتنا اچھا perform کیا تھا تو ان کے اوپر بھی pressure تھا کہ اپنے آپ کو proof کریں اپنی performance دیں but وہ اس طریقے سے deliver شاید نہیں کر پائے Liam Livingstone نے بڑی زبدست innings کھیلی بڑی زبدست شاندار century score کی اپنی پہلی D20 international century انہوں نے score کی اور ان کا ساتھ اگر کوئی batsman دیتا تو انگلینڈ کے بعد opportunity تھی لیکن وہ کہتا ہے جب دن ہی پاکستان کا ہو تو پھر انگلینڈ کیا کرے گی جناب تو ایک اچھی victory پاکستان کے لیے کل اب دوسرا T20 ہے اس پر آپ بات کریں گے کل کیا ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ سے بات کریں گے